بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیس لائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو بھائی ابھی ایک خوش خبری سنانے والا ہوں میں جدہ بنی مالک سکتو لائی ہوں میں ابھی باہر نکلا ہوا تھا تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی ریبیان نے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے اپنی فلیٹس اوپن کر دی ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ بھائیوں کو یہی بہت مبارک ہو کہ فلیٹس اوپن ہو چکی ہاں جی پاکستان اور انڈیاں بھائیوں کے لیے ابھی یہاں پر آپ کو اس طرف یا اس طرف میں وہ ٹویٹ بھی دکھا دیتا ہوں اور پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں اچھا اس میں ایک دو باتیں جو رکھی گئی ہیں وہ آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہیں بودھ والے دن کی بات کر رہا ہوں بودھ والے دن سے ایک بارہ دوہزار ایٹیس دیکٹ انٹری to the kingdom of six countries is allowed without the need to spend 14 days یعنی کہ آپ کو جو باہر کے کسی بھی کنٹری سے آپ دیکٹ انٹر ہو رہے تھے 14 دن کا stay کر کے وہ 14 دن والی ختم کرتی کی ہے شرط یعنی کہ کسی بھی کنٹری میں ابھی آپ کو 14 دن کا time گزارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے آگے لکھا ہوا دیکھنے ہی with the application of institutional contain for a period of five days یعنی کہ یہاں پر پانچ دن کا صرف آپ کو contain کرنا ہوگا بس اور آپ سعودیہ میں direct inter ہو سکیں گے ابھی ان country's کے یہاں پر میں آپ کو نام بتا دوں سب سے پہلے دیکھ لیں indonesia پاکستان برازیل آگے لکھا ہوا جی دیکھ لیں مصر اور ہند تو wait name بھی آپ میں لکھا ہوا ہے اور یہ وہ 6 country's sorry 8 country's جن کی flats بحال کی گئی ہیں لیکن پاکستان اور انڈیا کا ہم نام لیں گے جی ظاہری سی بات ہے میرے بھائی جو پاکستان اور انڈیا بھائی ڈیکٹ انٹری کے مطلق سوچ رہے تھے اچھا اس میں یہ خبر بھی ہے جی میں آپ کو یہ clear کا دوں پھر کہ ایک دسمبر لکھا ہوا ہے اور آپ کے اقامے آجی 30 نومبر تک یعنی کہ 30 نومبر کو آپ کے اقامے ختم ہو رہے ہیں ایک دسمبر کو flats open کر دی گئی ہیں ایک بجے سے تو ابھی بھائی جو آپ کے اقاموں کے مطلق یعنی کہ آپ کے اقامے تو 30 نومبر کو ختم ہو رہے ہیں چھوٹی 30 نومبر کو ختم ہو رہی ہے تو اقاموں کے مطلق کیا ہوگا یعنی کہ آپ کو اقامے خود لگوانے پڑیں گے یا پھر سے سعودی گورنمیٹ کے طرف سے لگا دی جائیں گے اس کے مطلق جیسے ہی کوئی ڈٹیل آتی ہے وہ میں آپ ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کر دوں گا